شوائب صاحب اس کا ایک سیدھا سا سلوشن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بتا دیں قوم کو کہ انہوں نے بطور وزیراعظم جنرل آسم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا اتوار والے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کو ہٹانا پرائم منسٹر کرتا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے جنرل فیض والا جھگڑا کیا ہوا تھا آج تک باجوہ صاحب کے ساتھ جو ڈسپیوٹ رہا یہ تو یہاں پہ تو قانون آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے یہ پرائم منسٹر کرتا ہے پرائم منسٹر ضرور کرتا ہے لیکن کس کی ریکمنیشن پہ کرتا ہے باجوہ صاحب کا اور پرائم منسٹر کی لڑائی کے سواد پہ ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی پہ وہ ان کو رکھنا چاہتے تھے بلاخر وہ کامیاب ہوئے اور اس کو اٹانے میں کامیاب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انٹرنل ارنجمنٹ تھی انٹرنل ارنجمنٹ میں تو آپ کے خیال میں جو جنرل آسم منیر کو ہٹایا گیا تھا اس کی کوئی یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کرپشن کے بارے میں بتایا تھا میرا نہیں خیال عمران خان صاحب اتنا پوزیٹیو مائنڈڈ آدمی ہے اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس کے کسی بھی بندے کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ آپ کے ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے وہ اس بات پہ اپنے بندے کو ہٹا دے بلکہ وہ تو خوش ہوتے اس لیے کہ اس کے زمانے میں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کوئی آرگنائزڈ کرپشن نہیں تھی ان کی کسی منسٹی میں کسی ایسے دپارٹمنٹ میں جو پرائم منسٹر لیول تک اس کی پروسیڈز جاتی ہو یہ پرسیپشن ہے اس کے مخالفین کا بھی بے شک کوئی مانے آنے ار یا نہ مانے عمران خان بحیت انسان بسید پرائم منسٹر یہ پرسیپشن ہے ہر اس شخص کا جو اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا یعنی اس کا دشمن ہے یا دوست ہے دونوں صورتوں میں ہاں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف اس کے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹیکل افیئرز میں انٹر فیئر کر رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی بجا ہو سکتی ہے یہ انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہو کہ میرے پارٹی کے ایم اے نے جو ہے وہ لیجسلیشن میں پورے نہیں ہوتے پورے کر کے دے تو اس نے کہا ہو کہ یہ میرا کام نہیں ہے اس وقت تک تو میرا خیال ہے یہ ڈسپیوٹ نہیں تھا آخری سال کی جو باتیں ہیں وہ بعد میں شاید ہوئے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو میں اس میں نہیں جانا چاہتا میرا خیال ہے اس میں عمران خان صاحب کو کلیریفائی نہیں کر دینا چاہیے بلکل کرنا چاہیے